پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ لیے دن بھر کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل سب سے پہلی جو بگ بریکن ہلکاری کسانوں کا بڑا فیصلہ کہا ایم ایس پی سے بات نہیں بنے گی جی ہاں دراصل آپ لوگ بتا دے کسانوں نے صاف کہا کہ پہلے ان تین کالے قانون کو واپس لینا ہوگا اس کے بعد ہی بات ہوگی خالی ایم ایس پی دینے سے کچھ نہیں ہوگا اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکن ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے دراصل آپ لوگ بتا دے بی جے پی کے ہریانہ کے گرے منتری کی زبردست کھٹائی جی ہریانہ کے لوگوں نے بی جے پی نیتا کو دوڑا دوڑا کر بھگایا آپ لوگ بتا دے انیلوچ کی زبردست طریقے دھلائی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکن ہم آپ کو بتائیں گے کیپٹر عمدندر سنگھ کی ملاقات لگتا ہے رہی جیہا گرے منتی سے ملاقات کرنے کے بعد دیئے اس سے سنکیت لگتا ہے آج بھی بات نہیں بن پائی گی کسان اور بی جے پی کے بیچ میں جیہا اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگی میں ہم آپ کو بتائیں گے درساللہ آپ لوگ بتا دے کسانوں نے کی پورے آٹھ پوائنٹ جام جیہاں درساللہ آپ لوگ بتا دے کسان آرکھنڈ اتر پردیش کے آٹھ پوائنٹ یو پی انتر الگ راجے کے یعنی کہ الگ الگ راجے کے جو کسان ہیں وہ جڑتے جا رہا ہے اور ایسے میں آپ لوگ بتا دے کسانوں نے اترہ کھنڈ کو بھی پوری طریقے سے جام کر دیا اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے All India Motors کا سمرتن کسانوں کو کہا جلی جو ہے یہاں پر کسانوں کی بات سنے سرکار نہیں تو سبھی گاڑیاں روک دی جائیں گے ٹرانسپورٹ کا کام پوری طریقے سے بن اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے چندر شیکر آزاد کا موڈی پر بڑا حملہ کہاں موڈی سرکار کسانوں کی آزازی چھین رہی ہے پونجی پتیوں کو امیر کرنے کے چکر میں کسانوں کی زمین چھین لے گی اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے تو ساری خبر ایک ایک کر کر دیں گے خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں دوستو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کسانوں سے باتچیت بننا بہت ہی مشکل ہے کسانوں نے اب بڑا فیصلہ کر دیا آج آپ لوگ بتا دیں کیپٹر عمدندر سنگھ بھی گرہ منتری امید شاہ سے ملے ہیں انہوں نے ملنے کے بعد کچھ ایسے سنکیت دیئے کہ جو گرہ منتری ہیں جو سرکار ہیں اس کو کسانوں کی سننی چاہیے اب سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آخر کیپٹر عمدندر سنگھ نے ملنے کے بعد ایسا کیوں کہا اس کا صاف صاف جو نظریہ دیکھا جائے تو یہی نکل کر رہا ہے کہ سرکار لگتا ہے ایم ایس پی پر تو بات کرے گی لیکن تینوں قانون راپس نہیں لے گی اور ایسے میں کسانوں نے بڑا حملہ بول دیا جی ہاں کسانوں کو کہنا ہے کہ صرف ایم ایس پی سے بات نہیں بنے گی دوستو یہ جو لڑائی ہے یہ نیائی کی ہے یہ سچائی کی ہے اگر آج اس سرکار کو ہم نے تانہ شاہی کرنے دی تو کل ہی ہمارے سر پہ بیٹھ کر موتے گی جی ہاں آپ لکھ کے رکھ لیجئے یہ سرکار ہمارے سر پہ بیٹھ کر موتے گی اگر اس کی تانہ شاہی ہم نے ایسے ہی سہن کرتی رہی آج کسان بھائیوں نے جو فیصلہ لیا ہے ہم اس کا سمرتن کرتے ہیں ہمارا نیوز ٹیم سمرتن کرتی ہے کسان بھائیوں نے بڑا اعلان کر دیا ہے کہ صرف ایم ایس پی سے بات نہیں بنے گی کہ سرکار سوچے کہ صرف ایم ایس پی نیوز ٹم کر دی جائے اور اس کے بعد چھٹکارہ پالیا جائے ایسا نہیں ہوگا کسانوں کا صاف کہنا ہے کہ یہ پہلے تینوں کالے کانون واپس لینا ہوں گے ایم ایس پی تے کرنا ہوگی اس کے بعد ہی ہٹیں گے اگر سرکار صرف ایم ایس پی پر جو ہے یہاں پر نرم پڑتی ہے اور تین کانون واپس نہیں لیتی ہے تو ایک انچ نہیں ہٹیں گے پورے کے پورے آٹ پوائنٹ گھیر لیے گا ہے جی ہاں آپ لوگ بتا دیں آج اب ڈلی سے آپ یو پی جاتو سکتے لیکن یو پی سے واپس آ نہیں سکتے پورا پوائنٹ آپ لوگ بتا دیں کہ جہاں پر بلوک کر دیا گیا غازی آباد کو جو ہے یہاں پر بلوک کر دیا گیا جو وہاں کا جگائے تھی وہاں کے جگہ پر جو ہے یہاں پر کسانوں نے دھنہ دے دیا ہے اور اب پھر سے ایک بار سرکار کی مشکلیں بڑھ چکی ہیں خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگ کو اگلی جو بڑی خبہ نکل کر آئی رہی چندر شیکر کا بڑا حملہ کسانوں کے ساتھ دکھائی دیئے چندر شیکر دسالہ آپ لوگ بتا دوستو چندر شیکر رامانوں کو اب مل گیا ہے جو کسانوں کے ساتھ چندر شیکر پہنچے جب ان سے بات چیت کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ موڈی سرکار پونجی پتھیوں کو امیر کرنے میں لگئے میں اپنے کسان بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوں اگر جیل جانا بھی پڑا تو سب سے پہلے چندر شیکر رامان جائے گا اس کے بعد ہم ہمارے کسان بھائیوں کو جانے دیں گے آر پار کی دوستو اب لڑائی کی شروعات ہو چکی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک طرف تو بی جے پی کے نیتا لگتار جو ہیں بتا رہی ہے کہ یہ خالستانی ہے تو اس پر چندر شیکر نے کہا کہ بات اتنی سی ہے کہ سرکار جو یہاں پر پونجی پتھیوں کو امیر بنانا چاہتی ہے اور کسانوں کی جو زمین ہے وہ ہڑپ لینا چاہتی ہے دوستو جب کسان کے پاس زمین ہی نہیں بچے گی تو وہ گائے گا کیا اور بیچے گا کیا یہ آپ بھی سوچ سکتے ہو اور ہم بھی سوچ سکتے ہیں خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگو اگلی جو بڑی خواہ نکل کر آری جی ہریانہ کے گرے منتری کو لوگوں نے دوڑا دوڑا کر بھگایا دوستو دس سال آپ لوگ بتا دیں بی جے پی کا ہریانہ کے گرے منتری انیلویج انیلویج پکھوڑا گاؤں گئے تھے وہاں پر گرو دوارے میں متھا ٹیک نے ایسے میں لوگوں کا غصہ فوڈ پڑا ہریانہ کے لوگوں کا اور لوگوں نے جم جم کر دوڑا کہا آ گیا یہ دلال جس نے ہم لوگ کے اوپر آسو گیس چھوڑنے کی اجازت دی تھی پولیس کرمیوں کو جی ہاں دوستو آپ لوگ بتا دیں ہریانہ کے گرے منتری انیلویج نے ہی جو یہاں پر پولیس کو یہ انیلویج دی تھی کہ آسو گیس کے گولے چھوڑے جائیں وہ بھی ایکسپائری اب آپ خود سوچ لیجئے کہ بی جے پی کے لوگ اس دیش کے کسان کو مارنا چاہتے ورنہ آسو گیس کے گولے بینہ ایکسپائر جانچ کیے کیسے چھوڑے گئے تھے اب آج انیلویج جیسے ہی آپ لوگ بتا دیں پکھوارا گاؤں میں پہنچے لوگوں کا غصہ فوٹ پڑا اور انیلویج کی گاڑی کو دوڑا دوڑا کر بھگایا یہاں تک کے لوگوں نے نعرے لگایا زندہ مرد آباد مرد آباد نہیں میں اور اب جو یہاں پر ان کو پھر سے جو انیلویج کو کالے جھنڈے دکھایا جا رہا ہے اب جتنے بھی کھٹر سرکار ہے وہ گرنے کی کگار پر آ چکی ہے کیونکہ سب سے بڑی بات کھٹر سرکار جو ہے وہ بے ساکی پر کھڑی بھی ہے یعنی کہ ال جی پی سے اس کو سہارا ملے ہوا ہے اگر سہارا کھیچ لیتی ہے اور بیسے بھی چالیس خواب پنچائے سے نہیں فیصلہ کر لیا کہ ان سے اپنا سمرتھن واپس لینا ہوگا بننا وہ لوگ گاؤں میں نہیں گھس پائیں گے خیر چلی ہم بڑھتے ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتاتے دوستو آپ لوگ کا اگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے امیت شاہ سے کیپٹر امنندر سنگھ کی ملاقات ہونے کے بعد بھی کئی لوگوں نے یہ قیاس لگا لیا ہے کئی کسانوں نے کہ آج بھی بات نہیں بننے والی دراصل جب ہم نے کسانوں سے بات کی تو کسانوں نے بتایا لگتا نہیں ہے بات بنے گی جب ان سے پوچھا گیا کہ کیپٹر امنندر سنگھ بھی ملے آخر ایسا کیوں لگتا ہے کیپٹر امنندر سنگھ نے ایک بڑا بیان دیا کہ سرکار کو کسانوں کی بات جل سے جل مان لینا چاہیے ورنہ راشتے جو سرکشہ ہے اس کو خطرہ ہے یعنی کہ راشتے جو سرکشہ ہے اس کو خطرہ ہے اب آپ خود سوچ لیجئے آخر کیپٹر امنندر سنگھ نے گرہ منتری امند شاہ سے بات کرنے کے بعد یہ سوال کیوں بولا کیا یہاں پر آج بھی کسانوں کی بات بنتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ صاف صاف دکھائی دے رہا ہے کہ کسان تو اپنی پڑا جہاں کسان ایک ہن پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے جب تک کہ یہ کالا قانون واپس نہیں لیا جائے گا اور کئی کسانوں نے یہ بول بھی دیا کہ موڈی بہت اڑو ہے وہ ان کی بلوں کو واپس لینے میں ضرور اڑیں گے اور انہیں نہیں لگتا کہ موڈی سرکار یہ کالا بل واپس لے گی لیکن پورا آٹ پوائنٹوں کو گھیر لیا گیا ہے اب جو راستے بچے تھے ابھی تک تو یہ لوگ صرف یوں کہہ رہے تھے اب میں آپ کو سب سے بڑی بات بتا دوں ابھی تک یہ لوگ بول رہے تھے کہ صرف پنجاب اور ہریانہ کا کسانی کیوں آ رہا ہے اب اتر پردیش یو پی سے کئی جگہوں سے اترہ کھنڈ کئی جگہوں سے جو کسان شرکت کر رہا ہے اور ان میں شامل ہو رہا ہے اب کیا کہے گی بی جے پی کی سرکار کیا یہ بھی آتنگوادی ہیں یہ بھی خالستانی ہیں ابھی تک تو ان لوگ کے پاس وہ تھا ایک پوائنٹ کہ بھئی ہریانہ اور پنجاب کئی کسان کیوں آ رہا ہے اب تو سب جگہ کے کسانوں کا سمرتھن مل گیا تو پھر اب ایسے میں سرکار کے پاس کوئی اور آپشن رہ نہیں جاتا ہے کیونکہ بہت ہی انٹرنیشنل لیول پر بے ذتی ہو رہی ہے ہمارے دیش کی کہ کسانوں کو پریشان کر رہی ہے مودی سرکار خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی ویک بریکنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگ اگلی جو بڑی خواہ نکل کر آ رہی جی ہیں دوستو آپ لوگ بتا دیں کہ کریشی منتری کا بہنکر ویوازد بیان جی ہاں آپ لوگ بتا دیں کسانوں کو بتایا چین پاکستان اور خالستانی آتنگوادی سوچ لیجئے ایک ہی لائن میں سب کچھ کورڈ کر ڈالا بی جے پی کے آپ لوگ بتا دیں پھر سے سن لیجئے بی جے پی کے کریشی منتری کریشی منتری جو خود کریشی کو دیکھ بھال کرتے ہیں وہ خود یہ بول رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ آتنگوادی ہیں یہ چائنہ سے ملے ہوئے ہیں یہ چائنہ اور پاکستان کی باتوں میں آرہا یہ ان کے سورس ہیں یعنی کہ اب چین سے بھی ملا ڈالا ان لوگوں کو اب آپ خود سوچ لیجئے کہ دیش کے کسان کو چین کا ایجنٹ بتا ڈالا آپ لوگ بتا دوں یہ کس نے بتایا ہے یہ آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں میں کریشی منتری جی پی دلال جی ہاں یہ جی پی دلال صاحب ہیں اور یہ کھٹر یعنی کہ ہریانہ کے کریشی منتری ہیں ان کا ویوازد بیان سامنا ہے جہاں پر یہ کسانوں کی جم کر بیرزتی کر رہا ہے ان کا کہنا ہے یہ جو پردشن ہو رہا ہے یہ کسان نہیں ہے یہ آتنگوادی ہے یہ خالستانی ہے یہ جو یہاں پر چین کے ایجنٹ ہے یہ پاکستان کے ایجنٹ ہے جو ان کو بھڑکا رہا ہے اب آپ خود سوچ لی دیئے کہ کسان کو چین اور پاکستان سے بھی جو ڈالا بھئی بس اب یہی دیکھنا رہ گیا تھا کہ جہاں جہاں پردشن ہوں گے موڈی سرکار ان کو یا تو خالستانی بتا دے گی یا آتنگوادی بتا کر اپنا پڑھلا جھاڑ لے گی یہ صاف دکھائی دیتا ہے کہ آج سرکار کیا کچھ کر رہی ہے سب سے پہلی بات جب پنچانوے سال کی آپ شاہن باق کی دادی بلکس دادی کو نہیں چھوڑا گیا جب یہاں پر کنگنا راوت نے ایک پنچانوے سال کی بزرگ مہیلہ کو نہیں چھوڑا تو یہ لوگ اب کسانوں کو کیا چھوڑیں گے ان لوگ کے اندر دوستو ایمان نام کی چیز نہیں ہے بیچ کر کھا گئے ہیں انسانیت بویچ کھا ہے جے اور انے داتا ہمیں انہوں گا کر کھلاتا ہے آج اس کا اپمان کر رہے ہیں کل ایک ایک انے کو ترسیں گے یہ لوگ جی ہاں خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیا آپ لوگ اگلی جو بڑی خبر نکل کر رہی ہے آل انڈیا موٹرس آئی سمرتھن میں جی ہاں دسالہ آپ لوگ بتا دیا آل انڈیا موٹرس نے کسانوں کے سمرتھن میں آ کر کر دیا بڑا فیصلہ کہا اب آٹ آٹ دسمبر سے پوری طریقے سے گاڑیاں بلوک ہونے والی ہیں یعنی کہ دوستو آٹ دسمبر سے ہم ایک بھی گاڑی نہیں چلائیں گے پورا ٹرانسپورٹ کا کام روگ دیں گے اور آپ پھر سوچ سکتے روز کی تائر میں سات سے آٹھ کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے بھارت دیش کو اس کے بعد بھی موڈی سرکار میٹنگ پر میٹنگ کر رہی ہے یہ نہیں آپ خود سوچ سکتے کہ دال میں کچھ کالا ہے اگر ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی کسانوں کے لیے بل بنا گیا ہے رد کر دیتے لیکن نہیں کر رہا ہے کیونکہ ان کے پونجی پتی دوستوں کا فائدہ ہے خیر اگر آپ بھی شانتی پوڑھن سے پی ایم کی ان سبھی غلط نیتیوں کا دل سے ورود کرتے ہو اور آپ مانتے ہو کہ موڈی سرکار کالا قانون تھوپنے میں سب سے آگے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے کیونکہ ہمیں کیسے نسپکش پتھرگار ہیں جو کہ آپ تک صرف سچ اور سچ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے بندے ماترم جہنے